اسلام علیکم میں اسلامیات کی تیچھر ہوں آج میں آپ کو اسلام میں حرام اور حلال کا تصور کے بارے میں بتاؤں گی قرآن کریم ہماری لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں قرآن میں واضح احکامات دیئے ہیں ان احکامات کو جاننا سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض کاموں اور چیزوں سے منع فرمایا ہے اور ان سے بچنے کی تاقید فرمائی ہے ایسے کاموں کے لیے ناجائز اور حرام کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور جن کاموں اور چیزوں کی اجازت دی ہے انہیں حلال اور جائز کہا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور مومن بندوں کو بار بار حلال اور پاکیزہ رزق کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچیں اور یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ہمیں ان کے بارے میں مکمل معلومات ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے لوگوں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والوں اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین سے تمہاری لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرج کرو موجودہ دور میں حرام ذرائع آمدنی کے مواقع بڑھ جانے کی سبق ہو گئے ہیں آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ان چیزوں کو کن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے حرام، رزق، خنزیر کا گوشت، چوری اور ڈکیتی کا مال، دوسرے مسلمان کا مال غزب کیا ہوا جوے اور پانسے سے حاصل ہونے والی رقم رشوت کے ذریعے کمائی ہوئی رقم سوک، شراف اور ایسی بہت سی چیزیں یہ وہ کام ہیں جو مسلمان کے لیے حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر ان کے بارے میں سختی سے منع فرما کر ان کی سزا کے بارے میں احکامات بتائے ہیں حرام کا وعبال حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جو کوئی بھی حرام مال کمائے گا پھر اس سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور اس سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو اس کے دوزق میں جانے کا ذریعہ بنے گا بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا لیکن برائی کو نیکی کے ذریعے سے مٹاتا ہے جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں تو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ دوزق میں بنا لے گا حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جوڑی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ نے اس پر جنت حرام اور جہنم واجب کر دی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے القاسب و حبب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے آپ کو حلال و حرام کے بارے میں اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے اب جو سٹوڈی پیک میں آپ کو ریٹن بک دیا گیا ہے وہ برائے مہتبانی آپ اچھی طرح سے کام کر لیں اور کوپیز چیک کروالیں ٹھیک ہے اللہ حافظ